حضور نے اشارت فرمایا اصلاة و میراج المومنین نماز مومن کا میراج ہے تو اس میراج کو حاصل کرو سرور لو لطف لو اس کا قرار پاؤ اور اس کی لذتوں سے سرشار ہو جاؤ اور پانچ نمازیں ادا کرنے کے ساتھ ساتھ نوافل ادا کرنے کی عادت بھی بنا لو بلکہ سہری کا اٹھنا معمول زندگی بنا لو ایک روایت میں آتا ہے کہ سہری کے وقت جب بندہ اٹھتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے کہ اللہ کی بندی تو بھی اٹھتا نماز پڑ نوافل پڑ لیکن گہری نید کے نشے میں بیوی نہیں اٹھتی خیر یہ وضو کرنے چلا جاتا ہے جب وضو کر کے واپس آتا ہے تو تھوڑا سا پانی چلو میں لے آتا ہے اور اپنی بیوی کو پر چھڑک دیتا ہے تو جب پانی چھڑکا جاتا ہے تو بیوی اٹھ بیٹھتی ہے اور یہ مسلحہ بچھا کے نماز پڑھنے لگ جاتا ہے اور وہ بھی وضو کرنے چلی جاتی ہے تھوڑی جرے کے بعد جب وہ وضو کر کے آتی ہے تو وہ بھی مسلحہ لے کے اس کے ساتھ بچھا لیتی ہے تو شوہر پہلے نماز پڑھ رہا تھا اب ساتھ مسلحہ بچھا کے بیوی بھی نماز پڑھنے لگ جاتی ہے حدیث میں آتا ہے جب یہ دونوں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں رب مسکرہ رہا ہوتا ہے اپنی شان کے مطابق رب مسکرہ رہا ہوتا ہے کہ دیکھو میرے بندے تنہائی میں جب کوئی نہیں دیکھ رہا مجھے رب مانتے ہیں نا مجھے حقیقی معبود مانتے ہیں نا اور میرے حضور سجدہ ریز ہو رہے ہیں پھر کتنی رحمتیں میاں بیوی بھی اترتی ہیں کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا ہے رب اپنی شان کے مطابق مسکرہ رہا ہوتا ہے اپنے رحمتوں کا نزول کر رہا ہوتا ہے تو آؤ پنج گانہ نماز شعار زندگی بنا لو اور زندگی میں نماز کو کبھی بھی قضا نہ ہونے دو وہ بدبخت ہیں جو اللہ کے حضور سجدہ نہیں کیا کرتے اور وہ خوش نصیب ہے جن کی پیشانیاں سجدوں سے آباد ہیں قیامت کے لئے وہ نور نور چہرے دور سے پہچانے جائیں گے جو نماز کے خوگر ہیں نماز کے عادی ہیں آج کی اس مجلس میں میرا دل بھی میری روح بھی میری زبان بھی اور میرا روہ روہ آپ سب کے لئے دعا گو ہے اور آپ سب کے آزا زہری اور باطنی میرے لئے دعا اور ہم سب بلکے امت کے لئے دعا گو ہوں اللہ پانچ گانا نماز کی توفیق عطا فرم اور ہماری نسلوں میں بھی نماز کا نور باقی رہے ہماری اولاد میں سے ہماری نسلوں میں سے کوئی ایک شخص بھی نماز کی دولت سے محروم نہ رہے یہ صادت مندی اس کے مقدر میں لکھ بھی جائے اور اس کی زندگی کے اندر نماز کو شامل کر دیا جائے اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے آج کہا جاتا ہے کہ اس طرح کی باتیں سنی جاتی ہیں کہ جو جذبات کو حرارت دیں گرمی دیں لیکن ہماری یہ ضرورت ہے اس وقت تقریباً نوے فیصد طبقہ امت کا نماز نہیں پڑتا ہے اور صرف دس فیصد لوگ نماز پڑھتے ہیں تو اولی امت کے اوپر نماز فرض ہے واجب ہے لازم کی گئی ہے اللہ توفیق دے